اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو اپنا ایک دریا دکھایا تھا اس وقت تو اس میں پانی بہت زیادہ کم تھا اور وہ ساف بھی تھا اب اس میں ہلکہ ہلکہ پانی آ رہا ہے تو ابھی پانی آنا سٹارٹ ہو ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کا قدر کیسا ہے اس کا ریڈ ریڈ کلر ہے کیونکہ یہ پہاڑوں کی مٹی اس میں مکس ہو کے آ رہی ہے ساتھ میں تو ابھی میں جا رہا تھا اسی طرف اسی دریا کو کراس کرنے کے لئے گیا تھا تو اس میں پانی آیا ہوا تھا تو میں اس کو کراس نہیں کر سکا کیونکہ پانی زیادہ تھا بائک تو اس میں سے گزر نہیں سکتی تھی اس لئے مجھے واپس جانا پڑا اور دوبارہ اس پلکہ یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پلکہ ذکر کیا تھا جب پانی آیا ہوتا ہے تو لوگ اس پلک پر آ کر اس دریا کا پانی دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ داد ہوتی ہے ابھی پانی آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو نزد تو آ رہا ہے ابھی پانی آ رہا ہے جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس پلک کے اوپر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اس پانی کا نزارہ کرتے ہیں جب یہ گزر رہا ہوتا ہے یہاں سے تو ابھی کزن نے بلایا مجھے اور ساتھ میں اس کے کچھ دوست ہیں پتہ نہیں وہ کہیں پہ جا رہے ہیں کسی اچھی جگہ فیمس جگہ پہ جا رہے ہیں کسی سر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بلایا تو ابھی سرپرائز ہے میرے لیے تو مجھے پتہ نہیں ہے ویسے کہاں جا رہے ہیں تو چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ جگہ زور شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم رستے میں ہیں تو دو گھاڑی ہمارے پاس ہم چھے لوگ جا رہے ہیں تو ایک گھڑی پینچر ہوگی ہیں اب پانچ لوگ بھے ہمارے پر پٹنے والے ہیں دیکھ گھ دیکھیں کہ سے بھٹھے ہیں کوئیوگان جیسے نہے کھر رہے ہیں ہم چلے ہم میں جا رہے ہیں ایک ڈرہ بھی کر رہے ہیں ہاں ڈرہ جروری دکان کے آگے ہیں وہ پیچھے پنچہ لگا رہے ہیں تو اب ہم تین تین بیٹھ کے جا رہے ہیں ایک بائی پہ تو پھر تین تین بیٹھ کے ہیں بائی پہ نی federal ڈرہ جروری دکان باشد موسیقی 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 ہم گھر سے 11 بجھے تھے اور ابھی تین بجھ گئے ہیں چار گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم پہنچے ہیں جہاں پہ ہم آئے تھے ہم آیا ہیں وڈہ پائی آج تو آج آپ لوگوں کو وڈہ پائی دکھائیں گے تو یہاں بہت دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں کچھ کرامات ہیں میں نے سنایا کہ یہ بارڈر کے اوپر ہے بالکل انڈیا کے پاس ہے تو بمباری زیادہ ہوتی ہے تو میں نے سنایا کہ یہاں پہ جو بھی انڈیا اس گووں کے اوپر بم باری کرتی ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہوتے ہیں کوئی جو بھی بم یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں تو یہاں پہ ایک یہ دیکھیں میں آپ کو لنگر کھانا دکھاتا ہوں تندور کتنے زیادہ لگائے ہوئے ہیں جب یہاں کا اُرس ہوتا ہے تو کتنے زیادہ تندور ہوتے ہیں یہ سارے ڈکے ہوئے ہیں یہ اُرس کے اوپر کھولتے ہیں یہ تندور ہے اور ابھی دربار دکھائیں گے آپ لوگوں کو ہم دربار کے نیچے ک یہ اوپر دربار ہے اس کی انچائی فورٹی نائن ہے فورٹی نائن فیٹ انچاس خود کی اوپر ہے یہ اس کے اوپر ہم جائیں گے اور جا کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو ابھی ہم اس کے نیچے کھڑے ہیں بلکل تو ہم اوپر جانے والے ہیں اوپر جا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہاں ایک چشمہ بھی ہے علاقہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میں بیان نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ آئیں تو آپ لوگوں کو آکے یہاں پر پتا چلے گا کہ یہ علاقہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے کہیں پہ ڈہلانے ہیں اور کہیں سے انچا ہے کہیں سے نیچے علاقہ بہت جیسے میں ایک دفعہ سلام آباد گیا تھا بیسا علاقہ ہے کہیں پہ بلکل نیچے سڑک جا رہی ہے بلکل کہیں پہ اوپر ہے بہت مزے کا لحقہ بہت انجوئے کیا ہم لوگوں نے آتے ہیں چار گھنٹے ہم نے سفر کیا تقریباً تین گھنٹے کا سفر تھا جو ہم نے چار گھنٹے میں تک کیا تو بہت مزا آیا سفر کرنے کا تو بہت زیادہ مزا آیا پورے سفر میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوئے کیا سات میرے اور پانچ لوگ ہیں ہم چھے لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو ابھی ہم پہنچے ہیں تین بجے پہنچے ہیں تقریباً ساڑھے داس یا گیارہ بجے نکلے تھے تو ابھی تین بج گئے ہیں ابھی ہم پہنچے ہیں تو ابھی دربار کے اوپر چلتے ہیں فاتح کرتے ہیں اور یہاں ایک چشمہ بھی آیا ہم آپ لوگوں کو چشمہ بھی دکھائیں گے میں ایم سو ایکسائٹیڈ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں یہاں پہ آکے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آکے میں پہلی تفاہ یہاں پہ آیا ہوں اس دربار کے بارے میں میں بہت زیادہ سنا سے لوگوں سے اور یہ بہت زیادہ دور ہے بس ہوں گئی آتیات تھک گیاں یہ راستہ ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے وہ میرے ساتھ پہ لوگ آگے چلے گئے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں ہے ہے یہ بابا جی ہیں اس کے دربار پر ہم آئے ہیں نو گال لمبی اس کی قبرستان ہے ان کی تو دعا کرتے ہیں ان کے لئے اپنی مرفض کے لئے اور تاکہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہماری بھی بکش کرے اور آگے چل کے دیکھتے ہیں اور یہاں کا چلے موسیقی 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 یہاں پہ ایک بھائی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہاں پہ کیسا محسوس ہو رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی مجھے یہاں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے میں یہاں پہلی بار آئے ہوں تو یقین مانے کہ میرا دل اتنا خوش ہے یہاں اتنا اچھا نظار ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ انسان دوبارہ بھی آئے یہ دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ سے لکا چپی والا کوئی کام نہیں ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حسین نظار ہے ایک گاؤں کا نام بڑا پائی ایک گاؤں کا نام بڑا پائی ہے اور کئی بھی آپ کو آنا چاہے یا دل چاہے آنے کو تو آپ ضرور آئیں یہاں پر انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا یہاں سے اتنا اچھا نظار ہے اور موسم بھی آج اتنا دلکش ہو جو حسین بنا ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں آپ یہاں پر آگے دیکھ سکتے ہیں کتنے رومانٹک جگہ ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہر طرف کتنا حسین موسم ہے اور یہ سامنے آپ کہاں سے آئے ہیں میں زفروال سے آئے ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تاکی اتنی اچھی جگہ ہے اور فصلے بھی اتنی پیاری ہیں چھوٹی چھوٹی کھیتے بنیوئی ہیں چھوٹی چھوٹی کھیتے بنیوئی ہیں یہ دیکھیں چیک کریں وہ بیچ میں سے رستہ جا رہا ہے وہ نہر کے پاس ہم تھوڑی دیر کے تک وہاں جائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وہ بھی سین کتنا اچھا ہے اس کے بعد وہ چیک کر سکتے ہیں آپ کے بلکل جو ہے نا پاکستان کی بونڈرلی ہے جو انڈیا کی بارڈر ہے وہ بلکل یہاں سے سامنے ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزاہ دے تو اب چلتے ہیں چشمے کے پاس اور جا کے دیکھتے ہیں چشمے کا کیسا نہیں آرہا میں بھی پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہوں اور میں بھی بہت زیادہ پر جوش ہو یہاں پر چشمہ دیکھنے کے لئے اور وہاں پر چلتے ہیں چشمے کے اوپر ہم آئے ہیں مجھے تو دیکھ کر یقین نہیں آرہا اکل تسلیم نہیں کر رہی کہ نیچے سے پانی آرہا میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایسا چشمہ دیکھیں کیسا چشمہ دیکھیں دمین سے خود بخود پانی یہاں پر آرہا ہے مجھے تو اتنی زیادہ حیرت ہے کہ ایسا مسئلس ہو رہا ہے جیسے خواب ہے بہت زیادہ مجھے اتنی زیادہ پانی کی ضرورت نہ ہو تو اسے بند کرنے کے لئے یہ لگایا ہویا ہے اور یہ چاول کی پسل ہے چاول کی پسل تو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے یہ کھلے ہی آتا ہے مجھے دیکھیں ابھی تک مجھے کھین نہیں آرہا کہ یہ سچ میں آسا ہے کیونکہ ہم نیچے لگائے ہوتے ہیں دیزل لاہو ایسے کرو ایسے کرو اور پھر پانی نکالو اتنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور پینے میں زائقہ بھی اس کا بہت کمالکہ ہے میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں اس کا زائقہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے سیلچر کیا ہوا سمجھیں کہ یہ پانی خود کا خود کشمے کا پانی تو ساگی راتا ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہیا یہ بالکل انڈیا کے پاس ہے بارڈس کی اوپر ہے یہ وہ پاکستان کی آخری پوسٹ نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو وہ دفتوں میں وہ پاکستان کی آخری پوسٹ ہے اور اس طرف دیکھیں سامنے وہ انڈیا کے گھر ہیں وہ وائٹ وائٹ تھوڑے نظر آ رہے ہیں وہ انڈیا کے گھر ہیں یہ انڈیا کا دہاد ہے پاس بالکل یہاں سے ورکنگ بونٹری شروع ہوتی ہے یہ جو دہاد نظر آ رہے ہیں یہاں سے رائٹ سائٹ پہ یہاں سے انٹرنیشنل بونٹری ہے اور لیٹ سائٹ پہ یہاں پہ ورکنگ بونٹری متنازہ بونٹری یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ آ کے دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ابھی تک مجھے یقینی آ رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے اور یہ نظرہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو کہ ناقابل یقین ہے ہمارے ایک بھائی یہاں پہ آئے ہیں شروع بعد ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہاں پہ آ کے کیسا مساسوا رہا ہے اسلام علیکم محاجد بھائی ہیں ہمارے اور آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا مساسا ہے میں نے بہت ہی حافی لگی ہے یہاں میں نے پہلی بار منزل دیکھا ہے میرا دل یہاں سے جانے کو نہیں کار رہا ہے میرا دل کار رہا ہے یہاں چھار پر لے ہوں اور یہاں سو رہا ہوں بہت اچھا منفرہ ہے میں نے پانی پیا بہت شباہ پانی ہے مرسیات پانی کی آنکھ اکھرابتی آنکھ اکھرابتی میں نے پانی کا جوہ ایک چھٹا دکھایا آنکھ بہت بہتری ہو گیا ہے میں نے ترہبا تیسیہ مونڈا کہ میں نے کہا کہا کہتے ہیں بڑے بائی چلیئے میں جلو تر چلے ہے پہنکھا کہتے ہیں ایک بہائی ہی ساتھ آئی ہیں شفاقت بھائی ان سے پوچھتے ہیں ان سے مل کے پوچھتے ہیں کوئی یہاں پہ کیسا پھیل ہو ہے اسلام علیکم شباکت بھائی آپ کو یہاں پہ کیسا پھیل ہو یہ منظر اپنی آپ کو سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی اکل تسلیم کر رہی ہے یہ منظر جی میرا بھی ادھر فرس ویزٹ ہے پہلی مرتبہ چکر لگایا ہے دوستوں کے کہنے پہ آیا تھا دوست کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ بڑا اچھا بڑا مجھدار سین ہے بڑا پیارہ سین ہے دیکھنے والا خوبصورت اور جب میں نے ادھر آ دیکھا ہے تو میری انکھیں میری جو نظریں ہیں نگاہیں ہیں اس جیز کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں کہ یہ حقیقت ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نہ کہ ٹور لگایا ہے نہ بھی بجلی کی سپلائی ہے نہ بھی کسی 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 کا لیکٹو بڑ یہ در لگا ہوا ہے خود با خود جو ہنے خدا کی طرف سے جو چشم جسے کہتے ہیں اس طرح کا پانی ادھر سے نکر رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں آپ سب لوگ آئیں اور اپنی نظروں کو تھنڈک محسوس کروائیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ہرابر علاقہ آنکھوں کو بہت زیادہ تھنڈک محسوس ہوتے ہیں یہاں پر آکھے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو زور پسندہ ہوگی بہت زیادہ یہاں پر آکھے ہیں انجوئے کر رہے ہیں ہلا گلہ کر رہے ہیں اور پانی کو باہر بار ٹچ کر رہے ہیں تھنڈا پانی ہے اور پینے کا بھی بہت زیادہ مزا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب گرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ آئے تو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا